السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آر چینل گلوبل ٹونٹی ٹو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو ویسے تو فرانس میں چار قانون بہت مشہور ہیں جن کو اگر کوئی شخص فالو کرے تو اسے پیپرز مل جاتے ہیں فرانس کے پہلا قانون یہ ہے کہ جو ہر یورپ کنٹری میں مانا جاتا ہے کہ آپ یہاں آئیں اور شادی کریں تو آپ کو پیپرز مل جاتے ہیں یہ بلکل سچ ہے کہ اگر آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں شادی کر لیں تو آپ کو اس کی بنیاد پر پیپرز مل سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے قانون ہیں فرانس کا وہ یہ ہے کہ آپ کو دس سال ہو جائیں فرانس میں رہتے ہوئے تو پھر آپ پیپرز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دس سال کے ثابوت بھی دکھانے پڑتے ہیں کیا آپ سچ میں دس سال سے فرانس میں رہ بھی رہی ہیں یا نہیں بہت سے لوگ جو نئے آتے ہیں فرانس میں وہ کہتے ہیں کہ کس نے رہنا ہے دس سال کا کیونکہ دس سال بہت بڑا عرصہ ہے لیکن وقت گزرتے پتا نہیں چلتا تو جب سات آٹھ سال پورے ہو جاتے ہیں تو وہ اکٹھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم دس سال کے پیپر کے لیے اپلائے کریں گے پھر بہت سے ثابوت میسنگ ہوتے ہیں بہت دفعہ ملتے ہیں ہی نہیں اور اسی لیے جب آپ فرانس میں داکل ہو جائیں تو آپ میٹرو بس کا جو پاس ہوتا ہے اسے سنبھال کے رکھیں اس سے آپ کی فوٹو بھی لگی ہوئی ہوتی ہے اور ڈیٹھ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزوں کو سنبھال کے رکھیں جو بعد میں کافی کام آتی ہیں اور اس کے راوہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو جو پرچی دیتا ہے اس پر بھی ڈیٹھ لکھی ہوتی ہے جو کے بعد میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں تیسرے قانون کے بارے میں جو لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلے جاتے ہیں اور وہاں اگر ایکسیپٹ ہو جائے تو ان کو پیپرز مل جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں چوتھے قانون کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جو بچہ آتا ہے اٹھارہ سال سے کم عمر میں وہ پھر ان کی گورنمنٹ کے اندر ہی رہتا ہے اور جب وہ اٹھارہ سال کا ہو جاتا ہے تو یہ اس کو پیپرز دے دیتی ہیں یہ قانون بھی ان کا بہت فیمس ہے دوستو امید کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ